ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی مجھ سے اتنی محبت کی آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغ لا رہے ہیں ابو طالب نے چند اشار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے پھنڈی کر دیتا لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے زبان تبدیل کر لی انہوں نے کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتاں اب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا تو کیا یہ نیکی ہیں قیامت کے دن کام آئیں گی آپ نے فرمایا ہاں کتنا کام آئیں گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں عذاب ختم کرنے میں